کب کا واقعہ آئی ہے؟ یہ پچاس سال قریب ہے ہاں پچاس سال پہلے گاہ ہے پچاس سال تو ہوئی ہے کس کا واقعہ آئی ہے؟ یہ بنار سنیہ رضی اللہ تعالی یہ ان کی باہرگن شریف ہے باہرگن شریف ہے سبحان اللہ خواجہ حسن سرکار کی خلیفہ ہے تو یہ ان کے بہت مرید ہیں وہاں لارپور لارپور کی بات ہے یہ لارپور آئی تھی وہاں ان کا عرش ہوتا ہے وہاں ہر سال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے وہاں جب عرش کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ ان کو اب پھنٹایا جائے مطلب میاں عرش میں وہاں پہ آئے اور جب عرش مکمل ہو گیا تو میاں کو جانا تھا پاہل میں شریف جانا تھا تو کہا کہ اب ایسا کرا جائے کس کو بھیج آئے کس کی بینوں کو لیا جائے تو وہاں چاند خان نتو خان کے بہل بہت اچھے تھے بہل اچھا اور ان کا لہڑو بھی تھا تو وہاں چاند خان تم میاں کے لئے بھرگن سری پھولے تو اس نے کہا ہمارے بہل بہار ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے چارہ بھی نہیں ہیں اور اس نے ایک بات اپنی اپنے پرشان ہی بتائیں تو انہوں نے کہا بہانے واجی کریں تو اس نے کہا کہ میاں کو بہتھے اور میاں کو بہتھے تو راستے میں ایک دوہ ندی پڑھتی ہے دوہ ندی پڑھتی ہے راستے میں تو وہاں پہنچا تو یہ سوچتا ہو جا رہا تھا کہ میں لوٹ کے جاؤں گا تو کیسے بہلوں کو چارہ کروں گا بہت دیر ہو جائے گی کیسے کیا کروں اب یہ چلو جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے اب جیسا ہوا وہ ہوا لہذا وہ اسی پاسوں پہ سے پڑھا ہوا تھا انہوں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو میاں پہ نہیں میاں پہ سے گھوم کر دیکھا میاں گھائے ہو گئے اس کو آہات بھی معلوم نہیں پڑی اس نے کہا ہو سکتا ہے ہوا ایک ہواں وہ آہات بھی میں شہر میاں آرہ اس میں اس کو پہ سے گھائے ہو گئے تو وہ اس نے کہا میرہ کہا کہ ہوا سکتا ہے کہ اس نے اُتر کیا کرنا چل نیچوں گی تھوڑ درہ اُتری لینج دیکھا اس کے بعد میں اس نے ادائد کیا وہ اس میں پہ شکن پڑ گیا اس نے کہا میں خود رہا ہوں یا کہ میں اس کو یہاں پہارگین جہوں جا کے کیا ہوا تو وہ پہاڑکن شریف لے کے لڑو چلا گیا دیرے دیرے چلا گیا وہاں جا کے دیکھا تو میاں اپنے مرودوں میں گھر ہوئی بیٹھ گئی سبحان اللہ اور دیکھتے دور سے یہاں چھوڑنے پایا اسے دور سے دیکھا اے بھائی تجھے بہت دیر ہو جاتی ہے تجھے چارہ کرنا تھا اور تجھے اور بھی کام بہت سے تجھے چلے جانا چیئے تھا تجھے جو جو وہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں سب میاں نے ایک ساتھ میاں اپنے دل میں ایک ساتھ میاں بتا دیا جیسے ترے کام تھا وہ جا کے ایسا آئے کے قدموں میں گھر گیا وہ کہاں سرکار گلتی تھی میری گلتی ہو گئی اس کے لیڑو پیدر راستے میں غائب ہوئے گا اور میاں وہاں ملے میاں وہاں ملے جا کے سبحان اللہ یہ شان ہے سیدنا کبیر الاولیاء سرکار کی کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب جہاں جس نے پکارا یا کبیر الاولیاء جب جہاں جس نے پکارا یا کبیر الاولیاء دے دیا تم نے سہارا یا کبیر الاولیاء دے دیا تم نے سہارا یا کبیر الاولیاء یہ سا ہمارے دھونا کے یہ پیر بھائی لوگ ہمارے ہیں اللہ صاحب تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں موسیقی 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 موسیقی